السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیر کرتا ہوں سب پہری ایسے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں موجود ہوں ایک سٹیشن پہ ایک بار پھٹس ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پاکستان ریلویس کے حوالے سے پچھلے دنوں چند دنوں پہلے وزیر ریلوی خواجہ ساتھ رفیق کے ذریعے صداعہ تھے کہ جلاس ہوا پاکستان ریلویس کا اس میں کچھ مزید فیصلے کیے گئے ریلوی کی بہتری کیلئے تو آج بات کریں گے اس حوالے سے کہ پاکستان ریلویس نے کون سی بہتری لانی چاہیے اور کون سی بہتری پہ جو یہ سوچ پشار کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں چینل کا نام لکھیں پین ایڈوینچرز سبسکرائب کا وٹر دنبائیں اب تیل نائک اور ناظر بھی دنبائیں کہ آپ کو مجید ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسافروں کی سہولت کیلئے مسافروں کی سیفٹی کیلئے سی سی ٹی وی کیمیریز ٹوینوں میں لگائے جائیں گے اور پردے وارے لگائے جائیں گے سوئی ساتھ سترائی کی جائے گی ٹوینوں کی تو یہ ایک فیصلہ خوش آئین ہے لیکن یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور اور لیڈی جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرینز جو کی گئیں تھی ان میں سیسری کیمیریز سٹال کیے گئے تھے لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ہٹا دئیے گئے پردے بھی لگائے گئے پردے بھی اس کے بعد غائب ہو گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوگ چکی ہیں اور یہ مینٹین پرپر نہیں ہوتی مینٹین ہوں گی تو مسافروں کو سہولت ملے گی لیکن جو بسک بات کریں گے پاکستان ریلیس کے حوالے سے جو ہونا چاہیے اس وقت سب سے زیادہ اچھت ضرورت ریلوے ٹریک کو صدارنے کی ہے تو کوشش کی جائے کہ پاکستان ریلویز کو جو مین ٹریک ہے ایم ایل ون لائن ہے اس کو جل سے جل جو ہے اس پہ کام شروع ہو اور وہ کراچی سے پشاور تک کی جو ٹریک ہے اس پہ ٹرینیں جو ہیں تیز رفتاری سے چلے ہیں بینا کسی رکاوٹ کے بینا کسی پریشانی گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن جو ہے ڈریلیلمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان ریلویز کی کبھی پیسنجر کوچز ڈریل ہو جاتی ہیں کبھی لوکوموڈیو ڈریل ہو جاتی ہیں کبھی فریک ٹرینٹس ڈریل ہو جاتی ہیں تو ان سب کی روکدام کے لیے ان سب کی سیفٹی ان کو بھی سب سے پہلے ان کو سیف کرنا چاہیے کہ ڈریلیلمنٹ نہ ہو ڈریلیلمنٹ ہوگی تو نقصان بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس کی سیفٹی کریں پاکستان ریلویز کے ٹریک جو ہیں پاکستان ریلویز کی جو راستہ ہے اس کو بہتر کریں اور ان کو محفوظ بنائیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بعد بات کریں تو مسافروں کی سہولت کی جو نئی کوچز آرہی ہیں ابھی فلحال چھالیس کوچز آرہی ہیں چائنا سے لیکن چھالیس کوچز بھی اب اندازہ لگا رہے صرف دو ٹرینوں میں لگ سکتی ہیں ایک اپ اور ایک ڈاؤن میں اگر میں بات کروں اگر میں صحیح ہوں تو یہ کر کرم کو دی جائیں گی کسی اچھی ٹرین کو گرین لائن کو دی جائیں گی یا کر کرم کو دی جائیں گی فلحال جو شروعات میں دیکھیں دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سے ٹرین آتی ہیں کوشش آتی ہیں تو کس کو دی جاتی ہیں یہ بات کریں گے مزید اگلی ویڈیو میں اور ابھی فلحال دوستو سنائے کہ ایمیل ون کا منصوبہ جو ہے فائنلی اپروو ہو چکا ہے اور اس پہ کام جلد شروع ہو گا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپرووول ہے یہ کاغذی کاروائی تک ہے کہ فیجیکل بھی کام نتر آئے گا چونکہ ایمیل ون کا جو پروجیکٹ ہے کافی ارسے سے نیوز میں ہے کام شروع نہیں ہوا چائنہ پورٹ کی ٹریک کی ریٹیلز آپ تک میں نے شیئر کیا چائنہ پورٹ کی ٹریک آپ نے دیکھا کتنا زبدہ ٹریک بنا ہے اور یہ فریکٹ کولے ڈور بننے جا رہا ہے یہ پچھلی حکومت میں شروع ہوا تھا اور اس حکومت میں تھوڑا سا کام سوسط روی کا شکار ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ آگے مزید چیا ریٹیلز ہوتی ہیں سوالے سے اگر وہ ٹریک جو انہوں نے اعلان کیے کہ بولٹ ٹرین چلائیں گے کراچی سکھر تک ویسے تو پورے پاکستان میں چلنے چاہیے لیکن پھر بھی اگر فرس لیول پر یہ ٹریک باہل ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی یہاں پہ میں ضروری بات کرنا چاہوں گا یقیناً کراچی سرکولر ریلوے کے بارے میں بھی کیونکہ کراچی سرکولر ریلوے کے کام اس طرح کیا شکار ہوا ہے اور کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں اپ ڈیٹس آپ دیتے نہیں کراچی سرکولر ریلوے کے بارے میں تو میرے دوست اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاؤں گا ہو سکتا ہے کہیں کام ہو رہا ہو میرے میں نہ ہو لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اب تک اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں پاکستان ریلوے کے بارے سے اور اکشش ہونی چاہیے کہ اس کو بھی جل سے جل کامپلیٹ کیا جائے تاکہ مسافروں کے سہولت جو ہے وہ محسر ہو لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ریلوے بہت اہم کے دار ادا کرتی ہے کراچی کے ایریا میں کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اس کے لیسی بسز کافی نہیں ہیں اس کے لیے ساتھ میں آپ کو ریلوے بھی چلانے پڑے گی جیسے اپنے لہاب میں اوریج لینڈ چلائی ہے اور ابھی ایک گلو لینڈ سننے میں آرہا ہے کہ وہاں پہ وزیرے جو ہے ایسے نئے نے فیصلے کیا جا رہے ہیں جن کو واقعی سن کے تھوڑا تاجب ہوتا ہے کہ ایک نیا فیصلے کیا گیا تھا کہ پاکستان ریلویس کے جو مین سٹیشن سے ان کو بہتر بنایا جائے گا اس پہ پیسا انویس کیا جائے گا ہم نے سولر سسٹم لگا جائیں گے تو یہ کیا ضروری ہے آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں یہ کم ضروری ہے یا مین ٹریک کو سیدھا کرنا مین ٹریک کو صدارنا یہ کم ضروری ہے تو اپنی رائے بھی دیجئے ساست کمیٹس میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان ریلویس کے حوالے سے آج یہ خاص ور ویڈیو میں اس پر بنائی ہے کہ جو حکومت پاکستان پاکستان ریلویس کے جو وزیر ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں یا آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے ہمارے میری ویڈیو میں کہ واقعی یہ فیصلے صحیح ہیں کیونکہ جس طرح سے فیصلے کیا جا رہے ہیں کوشش تو پر یہ ہونی چاہیے کہ مین ٹریک پر کام ہو مین ٹریک کی ریلویس نہ ہو ٹرینڈ سپیڈز میں چلیں نئی کوشش جو آرہی ہیں وہ ایک سو ساڑھ فیق گھنٹہ کلو بیٹے کے رفزاز چاہ سکتی ہیں لیکن ٹریک اس کا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ سو بھی مشکل سے اکسر اکسر ایڈیاز میں چلتی ہے سو بیس کی سپیڈ اکسر جو ہے وہ سیکشن پہ ہے باقی پہ کوشنز لگے ہیں کئی پہ اسی کئی پہ نووے کئی پہ ساڑ کئی پچاس کئی بھی بیس پیڈ جلتی ہے ٹرین تو کوشش کی جائے کہ جل سے جلد ان کو جو ہے وہ صدا کیے جائے اور پاکستان ایلیس کی ٹرین جو ہے بینہ کسی رکاونٹ کے چلیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اچھے اچھے مزید ویڈیوز آپ لوگ گریب شیئر کر رہوں گا اپنے چینل پر اپنا بابا خیال لگیے گا تو امیاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی اور یہ لہترہ سے علیک ہو کہ پاک پتن کسانی جاتا ہے اور سرسور سے ہوتا ہوا جبکہ ہماری جو ٹرین ہے بلند اسپریسیب جا رہی ہے کھانے وال جہانیاں سے ہوتے ہوئے موسیقی